السلام علیکم تو کیا حال چال ہے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اور پوسیبل ہو تو شیئر بھی کار گیا کریں اور لائک مست ہے کیونکہ آپ کے لائک سے ایک انگوٹھے سے میری ویڈیو کی رینج زیادہ ہو جائے گی اور کل جنہوں نے کمنٹس مجھے کی ہیں میری ویڈیو کو ووچ کی ہے ان سب کا شکریہ انہوں نے میری سب نے میری بیٹی کے لئے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے آپ کی بیٹیوں کے آپ کے بیٹوں کے سب کے نصیب اچھے کریں کیونکہ اولاد سب کی سانجھی ہوتی ہے تو جی نیانا میں سبزی مگوائی تھی تھی پچھلی والی پرانی مرچے جو مرجائی ہوئی تھی نا وہ میں نے رکھ دی تھی کہ چلے سوک جائیں گی اور یہ ٹیماتر آدھا گلہ ہوا نکلیا تھا تو آدھا میں نے فریز کر دیا کہ کل ہنڈیا بننی ہے اب تو سچی پیسوں سے آئی ہوئی کوئی بھی چیز پھینگنے کو دل نہیں کرتا اتنی مہنگائی کے باوجود اور جس طرح بجلی کے بیل ہو گئے ہیں نا سچی اب تو پہلے ہمارے پیرنٹس نا جب ہم بچے تھے تو وہ لائٹیں آف کرتے پھٹتے تھے نا تو ہوتا تھا ہائے اللہ کیا ہے نا ہم نے ابو کیوں اس طرح کرتے ہیں لیکن اب خود پتہ چلتا ہے جب خود لائٹیں آف کرتے پھٹتے ہیں نا کہ ہاں جی اب پے ہم نے جو کرنا ہے اپنی جیب سے وہ کہتے ہیں ماں باپ میں میرے سبسرنا کہتے ہوتے تھے اپنی اولاد کو کہ جدھو تو سی آف دے پلے ہوں ککڑی بھی خرید ہوگے نا او دوں پتہ لگے گا تانو چھوٹوں کو نا اچھا جی یہاں میں کریلے کاٹ رہی تھی آج کریلے کی ماں پکانا تھا جو میرا بڑا دل کار رہا تھا پتہ نہیں کہ کل میں نے کسی کے ولوگ میں دیکھا کریلے کی ماں پکتا تھا تو میرا بڑا دل کیا میں کہ میں پکانے پکانے تو اسے کھاؤ پا میں نہ کھاؤ پر میرے پاس ایک ٹریک ہے جب میں اس طرح ہی کوئی چیز پکاؤں نا میں غصے والا چیرہ بنا لیتا ہوں دو انہوں پھوکیاں دو انہوں پھوکیاں دو چھوٹی انہوں پھوکیاں لو جو انہوں پتہ لگ گیا کہ ماں نو چڑ گیا غصہ اور یعنی پھوکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے دو اس کو باتیں سنائیں دو اس کو سنائیں ٹھیک ہے اچھا میرے لینگویج پہ نا جائے میرے لینگویج ایسی ہے بی اے کر کے بھی نا میں کوش نہیں کھٹے آتی ٹھیک ہے اچھا یہ تو پلا ہو وائٹی کا جس کے اوپر میں تھوڑا بہت اب کر لیتی ہوں اور سچ ہاں دیکھا میں کہاں سے کہاں چل پڑتی ہوں اچھا تو میں ان کا جب میں موڈ بنا لوں نا فل غصے والا تو ماشاءاللہ پھر بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ماں غصے میں اب ہم نے کھانے ماشاءاللہ کھا لیے باقی جو بچیں کہ وہ میں کوئی دو دن دن ہو چلالوں گی اپنی دیورانی جیٹھانی کو تو فتن بھیج دوں گی آج کل پر سونا سمجھ لینا کہ بچیا خوچیا کلام دی ہے نئی جی اچھا پھر میں کھلو گی کدھی باری چیتے کری آئیں کیونکہ گیس نہیں آ رہی تھی اور لائٹ بھی نہیں آ رہی تھی اچھا جی پھر گیس آئی تو میں نے کہا چلیں جی میں اب مسالہ بنا لوں کیونکہ ککر میں نے خالی اسی لئے کیا تھا کہ نا کوکر دھوکے رکھنوں تب تک لائٹ آ جائے گی مسالہ بنا لوں پھر کباب آج بنانے سے کہ آج نا میں نے چکن کے کباب بنا لے تھے ٹھیک ہے تو نا کباب مو کا مسالہ رکھا دیا اور پھر بچوں کو کھانا کھونا کھلا دیا اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں اے کہ نا پہلے پہلے والی بات سنے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ گھر کے کاموں کے لاوہ کیا کرتے ہیں تو آپ جن کو انکم آ رہی ہے نا وہ اپنے کڑکنے کڑکنے نوٹ نکالا کریں اور نہ دکھایا کریں کہ دیکھو گھر کے کاموں کی آج کل کتنی ویلیو ہو گئی ہے نا کہ گھر کے کاموں سے میں انکم گھر بیٹھے پیسہ کم آ رہی ہوں ہم انتے کوئی کیا بھی نہیں ساکتا جی تو اسی کاردیاں کی جسار دن کام اللہ جی انشاءاللہ چینل چالی پڑیں گے ہمارے اچھے جی کھانا کھو نہ کھلا دیا تھا بچوں کو دو بچے تو گئے تھے سو اب اس طرح خالی تھے ہم نے نیچے لیٹنے کا بڑا مزہ آتا ہے اور ویسے بھی فرش صاف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نا اور جو چھٹی ہے نا میری وہ میری دھوم ہے میری پوچھے لگ ٹھیک ہے میں سونگی تو اس نے سونا نہیں تو وہ بھی جاگ رہی وہ ٹی وی دیکھتی پھر میں بھی جاگ رہی تھی آئی مینہ طبیعت کچھ اپسٹ سی تھی تو مجھے نید بھی نہیں آ رہی تھی تو میں کہا چل بھی چل کے مشین اوپر لگاتے ہیں میں دو بجے جاکے مشین لگا دی کیونکہ نا وہ کبھی دھوم کبھی چھاؤں ہوئی جا رہی تھی تو میں کہا چل تو چھاؤں ہوگی تو چل کے مشین لگا لیتے ہیں وہ اوپر گئی تو اوپر نیری توپی توپر سچی توپے کپڑے توکے نا تو میرے سرنو درد چاڑے گی ہیں تو میں پر کپڑے دھلگے ویسے بھی نا پڑے رہے نا تو کسینے والے ہوتے سمیل آتی اچھا یہ میرے بیٹے کا گلاو وہ آج کل جو پب جی کھیلتے ہیں نا ان کو پتا ہوگا یہ پیدا سا گلاو دو گلاو بھی پچاس روپے کے آتے ہیں سن لیں تو میں دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھیں مشین میں پڑا ہوا تھا تو پائپ میں فس جاتا یہ اچھا جی یہاں میں شکریہ دا کروں گی دعا جی کا انہوں نے کل اپنے چینل پر میرا نام لیا مجھے اپریشیٹ کیا وہ خ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں دعا جمیل ان کا نام ہے ٹھیک ہے تو جی کوکنگ ان کی بہت اچھی ہے اور آورال لوگ ان کا بولنے کا طریقہ بہت اچھا ہے پتہ نہیں میں ہی ایسی ہوں باقی سب جو مجھے معاشرہ دیکھتے ہیں وہ تو بڑا پولائٹ اور بڑے ہمبل وے میں بولتی ہیں اوکے جی تینکیو پر ووچنگ